سمانہ کے گام دو دڑا کے شکھ نوجوان راجبندر سنگھ نے پلواما کے پاس گام گھوست کے اندر جو کسمیر کے اندر ہے وہاں پر آنتک وادیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے سہیدی پرابط کی تھی اس پریوار کے ساتھ گام دو دڑا میں پنجاب کے بن منتری سادو سنگھ دھرمسوت سنبیدنا پرکٹ کرنے کے لیے پہنچے ان کی ماں اور پتا سے انہوں نے کہا کی آپ کا میں بھی ایک بچہ ہوں آپ کو کوئی بھی دکھ سکھ ہے آپ میرے ساتھ بات کریں آپ کے لیے میں ہر سمیں کھڑا ہوں گا چہے رات ہو چاہے دن انہوں نے اس موقع پر پنجاب کے مکھے منتری دوارا اس پریوار کو پچاس لاکھ روپے کی جو مدد کا اعلان کیا ہے اس کے بارے میں جانکاری دی اور کہا کہ ایک پریوار کے صدیت سے کو سرکاری نوکری بھی پنجاب سرکار دے گی یہ جو راجبندر سنگھ جیدی شہیدی ہوئی ہے میں سمجھنا کہ پارجوانی نیوچنہ نے دیش دے لے کھی جندری لائی ہے اور دیش نو اپنے جوانہ تے مان ہوندہ ہے اور جیدی شہید ہو جاندے نے وہ تو وڈا مانا اور انہوں نے یاد رکھنا انہوں نے انہوں نے قربانی ہے ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے یاد رکھا جاندہ ہے کیونکہ وہ دیش لئی قربان ہوئے نہیں میں اپنے وہ لوگوں مہاراجہ کیپٹن امریندر سنگھ مکہ منتری پنجاب والنوں میں جایا ہاں اور انہوں نے شہید نو سلوٹ کردا اور مہاراجہ پٹیالا مکہ منتری پنجاب نے اس سے دین ہی پجال اکھر پہیا اور ایک نوکریزہ اعلان کر دیتا ہے باقی جو پنڈ دی کوئی یادگار بنانی ہے کچھ کرنا ہے تو اسی پوکتے میں آماں مہارا ساپ میری ڈیوٹی لاؤنڈ کے سے ہور بجید دی لاؤنڈ جیڑا بھی جایا ہے جو پنڈ دی اور ماں باپ دی جو ہوئے نہ دی کوئی ڈیمانڈ ہے پوری کیتی ہے ایتھ ہی بس نہیں ایس پریوار نو جدو جدو بھی کتے کوئی لوڈ پہی ساری سرکار اور اسی نجیتہ عورتے نے دین آل گھاڑے ہیں شہید دے وہ دے واسطے آیا ہاں شہید نو سروٹ کرنا ہے موکمنتری والوں اپنے والوں اور تانہ ماں جنہ دے بچے نے یاد بندر سے دیشلی کروانی دیتی ہے کیمریمن بالسنگرک کے ساتھ پور سوتم کو سکھ سمانہ نوز